اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیکویشن انفو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بجٹ جو ہے ٹو توزن ٹوئیٹی ٹوئنٹی فور کا جو پیش کر دیا گیا ہے اس میں سے ملازمین کو بھی لیف دیا گیا ہے ملازمین کی جو بیسک پی ہے اس کو اس کے اندر جو لیف ہے وہ دیا گیا ہے اب اس میں سے دو کٹیگری بنائی گئی ہیں ایک وان ٹو سکسٹین ہے اور ایک سیونٹین ٹو ٹوئنٹیٹو ہے اب جو وان ٹو سکسٹین والے ملازمین ہیں ان کی جو اڈھاک ریلیف الانسوں نے دیا گیا ہے وہ تھارٹی فائی پرسنٹ دیا گیا ہے اور سیونٹین والوں کو جو ہے تھارٹی پرسنٹ دیا گیا ہے اسی طرح پینشنر کے حضرات کے لیے بھی پینشن میں اضافہ کا جو ہے فیصلہ گیا گیا ہے اس کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے اب پینشن جو ہے سترہ اشارہ پانچ پرسنٹ بڑھے گی اور اس طرح ڈیلی الانس جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ انلکیز ہو گیا ہے ان کو بارہ ہزار سے اس کی جو میکسیمم لیمیٹی وہ اٹھارہ ہزار کر دیا گیا ہے انہانسمنٹ آرلی الانس جو ہوتا ہے وہ آفیسز کو ملتا ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو سے پچیس ہزار روپے ملے گا سپیشل کنونٹس الانس جو ڈیسیبر پرسنٹ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے ان میں انکریز کر دی گیا ہے پہلے دو ہزار ملتا تو اب چار ہزار ملے گا یہ تو وہ پیکج ہے جو بجٹ سپیش میں آپ سن بھی چکے ہوں گے اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ اتنی انکریز ہو گیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کافی سارے ملازمین اس بارے میں پریشان ہے کہ ان کی جو نیٹ سیل رہی ہے وہ کتنی بڑے گی اور اس کو کیسے کلکولیٹ کیا جائے گا یہ اہم ترین سوال ہے اس کے لئے ہم نے اس مشکل کو حل کرنے کے لئے ایک فارمولا ڈرافٹ کیا ہے جو انتہائی آسان ہے اور تمام ملازمین چیک ریڈ ون کا ہو یا اباب ہو تو وہ اس کو اپنی آسانی سے گھر بیٹھ کر اس کو وہ حل کر سکتا ہے اور اسے اپنی سارے کی جو کلکولیٹشن ہے وہ خود نکال سکتا ہے بغیر کسی کی اسسٹنس سے تو برحال آئیے چلتے ہیں اس فارمولے کی جانب جو پہلا جو سارے انکریز کا فارمولا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک سار سکسٹین تک جو ملازمین ہیں گریڈ ون سے سکسٹین تک ان کی پینتیس پرسنٹ جو انکریز ہوئی ہے ساری ان کا فارمولا الگ ہے اور سیونٹین اور اباب کا الہدہ ہے اب دیکھتے ہیں اس ون ٹو سکسٹین والوں کے ایمپلائز کی کتنی ساری بڑھے گی ایک ہمارے پاس یہ سامنے ایگزمپل ہے آپ ہر بندہ اپنی بیسک پی کو نکال کا جو اپنی ساریلی سلیپ آپ کی ایمیل پہ آتی ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں فارمول ایک ملازم ہے جس کی تنخواہ ون ٹو سکسٹین میں بھی ہے اس کی تنخواہ جو بیسک پی ہے وہ پچ پن ہزار ایک سو نوے روپے ہیں اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ کرنا ہے کہ پچ پن ہزار ایک سو نوے کو ملٹیپلائی کر دینا ہے پوائنٹ تھری فائیو سے اس کا جو بھی آنسر ہے آپ کے سامنے جو بھی اس کلکولیٹر سے آنسر ہے وہ آپ کی نیٹس انکریز ہوگی یعنی فارمول اس کا آپ کرتے ہیں پچ پن ہزار ایک سو نوے کو اگر پوائنٹ زیرو پوائنٹ تھری فائیو سے اگر ملٹیپلائی کریں تو انیس سزار تین سو سترہ روپے ہوگی تو انیس سزار تین سو سترہ روپے سازہ سا فارمولا ہے کہ اس کے اندر یہ بڑھوتی ہو جائے گی ہر ملازم اپنے اسی طرح کلکولیشن وہ کر سکتا ہے اب آتے ہیں سیونٹین ہے اب اب بائیس گریٹر سے اس کے لئے تھارٹی پرسنٹ انکریز ہے تو آپ تھارٹی پرسنٹ والا فارمولا کچھ یوں ہے کہ اگر ایک فارمول پر یہی ملازمتہ وہ سیونٹین میں ہے تو اس کی بیسک پہ جو ہے پچ پن ایک سو نوے ہے اگر پچ پن ایک سو نوے کو سمپل ہی آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے پوائنٹ تھری سے پوائنٹ تھری سے آپ ملٹیپلائی کریں گے جتنا بھی اس کا آنسہ رہے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کی آپ کی وہ سیلری نے اڈھاک ریلی فیلانس ٹوزن ٹوانٹی تھری کا وہ نکل کے آ جائے گا اسی طرح کوئی اور ایلاؤنس وغیرہ کیونکہ یہ بیسک میں مرج نہیں ہوگا تو بیسک بھی وہی رہے گی یہ ایک اڈھاک ریلی فیلانس ہے کسی آگے جا کر کسی جگہ یہ مرج ہو جائے گا اور بیسک کا ایسا بن جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ پینشنر جو ہیں وہ کافی سارے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کلکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے پینشنر ہے اس کی جو پینشن ہے وہ پچپن ایک سو نوے ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پچپن ایک سو نوے کو سمپلی ملٹیپلائی کر دینا ہے پوائنٹ وانس فائی وانس سیون فائیو سے آپ کا جو بھی آنس آر ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کی پینشن کے انکریز ہوگی ہے پینشن کے بارے میں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی پینشن کا حصہ بن جاتی ہے وہ اسی طرح پچپن ایک سو نوے کے ساتھ چھے نو ہزار چھے سو اٹھاوان روپے بھی ایڈ ہو کے ہزار سمتنگ ہے اس کی پینشن بن جائے گی کیونکہ اس کے اندر نہ ان کی ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے پینشن کا جو ہوتا ہے لمسم ایک اماؤنٹ ہو جاتی ہے یہ وہ فارمولے تھے جو ملازمین کے لئے انتہائی اہم ہے اس کی بنیاد پر تمام ملازمین اپنے جو ہے بیسک پی کو خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ان کو اڈھاک ریلی فنانس جو ہے وہ اپنے دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ گراس کتنی بڑے گی ہے اس کے علاوہ آپ جو ہمارے ٹیکس جو ہوں گے وہ ٹیکس کی ہماری ایک ویڈیو آرےڈی موجود ہے اسے آپ ٹیکس کی کلیکشن کر کے ڈیڈکشن کر کے آپ کو پتہ کر سکنے گی آپ کی نیٹ سیلری کی جولائی جو اگست میں جا کے یکم اگست کو ملے گی وہ آپ کو اتنی ملے گی یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن جو آپ تک پہنچے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ